اسلام علیکم لسنرز مجھے کالے گھاٹ والی کی کچھ اپیسوڈز ڈیلیٹ کرنا پڑی لیکن انشاءاللہ میں ان کو ری اپلوڈ ایس اون ایس پاسیبل کر دوں گی جو اپیسوڈ ڈیلیٹ کی تھی وہ میں کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی اور اپیسوڈ فائف اور سکس کل آپ لوگوں کے لیے میں ضرور اپلوڈ کروں گی آج آپ لوگوں کے لیے میں ہورر انسیڈنٹ لے کر آئے ہوں آئی ہوں ریل ہورر سٹوریز جن کو آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانے کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے سر شیئر کر رہے ہیں فراس خان کراچی سے فراس خان کہتے ہیں کہ میں اپنے تایہ ابو کی سنگی میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس نے ان کی جان لے لی یہ واقعہ میری امی نے میرے سر شیئر کیا ہے میرے تایہ ابو جب بلکل ینگ ہوا کرتے تھے تو وہ ایک ایسے گاؤں میں رہتے تھ کہ جس میں ایک ایسا راستہ تھا جو بہت ویران اور سنسان تھا کہا یہ جاتا تھا کہ اس راستے پر کسی آفت اور ڈائین کا بسیرہ تھا جو کوئی بھی دیر آت کے وہاں سے گزرتا تھا وہ چڑیل جو ڈائین تھی لوگوں کو مار دیتی تھی جان سے اس لیے لوگ رات ہونے سے پہلے ہی اپنے گھروں میں واپس چلے جایا کرتے تھے تایہ ابو کو ایک دفعہ واپسی پر بہت زیادہ دیر ہو گئی کسی وجہ سے وہ ٹائم کے ساتھ گھر نہ جا سکے جو ہی وہ اس راستے سے گزرنے لگے دونوں سائیڈوں پر ویران جنگل تھا ابھی وہ چل ہی رہے تھے تو ان کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ ان کے پاس سے کوئی عورت گزری ہے اور اس عورت نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے اور ایک دم سے وہ غائب ہو گئی پلک چھپکتے ہی یہ سب ہوا جب تایہ ابو انہیں پلٹ کر دیکھا انہیں وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا وہ بے تہاشا انچی انچی چیخیں مارتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے انہوں نے اتنا شور مچایا اتنی چیخیں ماری کہ ان کا شور سن کر سب جاگ گئے اور وہ وہیں پر گرے اور گر کے بے ہوش ہو گئے جب ان کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی کیونکہ ان کو علاقے کے لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے پہچان لیا تھا بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کے ان کو گھر لے گئے ان کے والد صاحب امام صاحب کو بلا کر لائے انہوں نے دم کیا ان کا جسم دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ اسی ڈائن نے اس کا کلیجہ نکال لیا ہے اگر ابھی تم لوگ اس کے تاکب میں جاؤ اور وہ دوبارہ اگر اس کے سینے پر ہاتھ پھیرے گی تو شاید یہ بچ جائے سب گاؤں والے اور تایہ ابو کے ابو ہاتھوں میں ہتھیار لیے جنگل کے اس راستے کی طرف چل پڑے بہت کوشش کی کہ اس ڈائن چڑیل سے سامنا ہو سکے کیونکہ اس وقت وہ عورت کے روپ میں تھی اس کو بلا سکیں اس سے بات کر سکیں وہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ تھے ہاتھوں میں لالٹین لیے اس طرف جو ہی وہ گئے تو وہاں پر ان لوگوں کو ایک جھوپڑا سا نظر آیا جب وہ لوگ اس جھوپڑے میں گئے تو وہاں پر ایک عورت تھی چہرے سے بہت بیہانک لگ رہی تھی اس کے پاس اس طرح سے ایک چیز تھی جس کے وہ ٹکڑے کر رہی تھی ان لوگوں نے اس کو مخاطب کیا پہلے اس نے جواب نہیں دیا پھر اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے ابھی ایک انسان کا دل نکالا ہے کلیجہ نکالا ہے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرو اور اس کا کلیجہ اسے واپس کر دو جس پر اس نے ایک بہت خوفناک کہکہ لگایا اور یہ کہا کہ اس کے میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اگر اس کو ساتھ ٹکڑوں میں نہ کارتی تو یہ کلیجہ اس کو واپس مل جاتا اس کے بعد اس عورت کے ہی روپ پر ان لوگوں نے بہت زیادہ ڈنڈے برسائے بقول ان کے کہ وہ وہیں پر مر گئی لیکن جب وہ لوگ گھر واپس پہنچے تو ان کے تائے آپ وہ بھی انتقال کر چکے تھے یہ فراس خان نے ایک ہورر انسیڈنٹ شیئر کیا تھا کراچی سے بہت شکریہ فراس خان آپ کا بسنرز یہ مشہور ہے کہ جو یہ ہوتی ہے چڑیل اور جو ڈائن ہوتی ہے یہ انسان کا کلیجہ ہی نکالتی ہے اگر کسی کے سامنے آ جائے اور کوئی اس سے بچ نہ سکے تو وہ فوراں سے پہلے اس انسان کا دل نکال لیتی ہے تو بس تقفار کرنی چاہیے اور اگر کوئی جگہ ایسے معاملات کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو کوشش کرنے چاہیے کہ رات کے ٹائم وہاں سے نہ گزرا جائے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میں ایسا شیئر کر رہے ہیں عمر اشتیاق اپنے ایک دوست کی زنگی کی کہانی وہ کہتے ہیں کہ آر سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے میرے ایک دوست جن کا نام سعید ہے یوکے میں رہتے ہیں انہوں نے اپنے زنگی کا ایک واقعہ شیئر کیا ہے سعید کہتے ہیں آج سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے میں جہاں پر رہتا ہوں ایپنگ فورسٹ بہت مشہور ہے یوکے کا وہیں پر میرا گھر ہے وہ فورسٹ صدیوں پرانا ہے اور ہانٹڈ مشہور ہے اس سے ریلیٹڈ بہت سی سٹوریز ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں وہاں پر جادو کی شبہ میں بہت سی عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا کچھ کو پانی میں ڈبو کر مار دیا جاتا تھا ان سب کو اسی جنگل میں پھینک دیا جاتا تھا وہ جنگل بہت قدیم اور پرانا ہے اور بہت زیادہ ہانٹڈ بھی ہے مجھے عادت ہے میں صبح جواب پر جانے سے پہلے ہائیکنگ کیا کرتا تھا پیدل سفر کیا کرتا تھا اسی جنگل کا وزٹ کیا کرتا تھا وہاں پر ایک بہت قدیم پرانا چرچ بھی ہے وہ چرچ بہت عرصہ پرانا ہے اس کو دیکھ کر بہت سے ذہن میں پرسرار خیال بھی آتے ہیں وہ بلکل ویران جگہ ہے اور اس چرچ میں بنی ہوئی قبریں بھی نظر آتی ہیں میری حمد نہیں پڑتی تھی کہ میں وہاں تک آگے جاؤں میں وہی سے واپس گھر آ جائے کرتا تھا ایک دفعہ اسی طرح سے میرے کچھ دوست آئے مجھ سے ملنے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی باتوں باتوں میں ہی ہم لوگوں کا ذکر چھڑ گیا فورسٹ کے بارے میں میرے کچھ دوست بھی اس کے بارے میں بہت سے باتیں سن چکے تھے میں نے بھی انہیں بتایا کہ میں یہاں پر جاتا ہوں اور یہاں پر ایک قدیم پرانا چرچ بھی ہے جس کو دیکھ کر پرسراریت محسوس ہوتی ہے کہ وہاں پر اب کوئی بھی نہیں ہے ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں جا کر دیکھ کر آتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر ہسٹوریکل چیزیں ہوں اور اس بہانے ہم لوگ سارا فورسٹ بھی گھوم لیں گے میرے دوستوں نے یہی کہا کہ ہائیکنگ کرتے ہوئے اگر ہم لوگ گئے اور باہر روڈ جاتے ہیں وہاں پر ہی ہم لوگ اپنی گار پارک کر کے سینٹر سے ہم لوگ فورسٹ میں چلے جائیں گے ہم لوگوں کا پلان بن گیا ہم لوگوں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور اثر تک ہم لوگ وہاں پر چلے گئے ہم لوگوں نے وہاں پر ایک روڈ پر ہی گاڑی پارک کی اور خود فورسٹ کے اندر چلے گئے یہ راستہ بالکل شورٹ کٹ تھا اور میرے لیے نیا تھا میں پہلے کبھی اس راستے پر نہیں آیا تھا کیونکہ میں اپنے گھر والی سائٹ سے آتا تھا جو ہی ہم لوگ آگے بڑھتے گئے جنگل گھنا ہوتا گیا کافی جب ہم لوگ آگے چل کر آئے تو میرے دوستوں کو پیاس لگ گی وہاں پر دور دور تک کہیں بھی پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا میں نے اپنے دوستوں کو یہ کہا کیونکہ میں ہاں پر ڈیلی آتا ہوں تو میں راستہ نہیں بھونوں گا تم لوگ رکھو میں گاڑی سے پانی کی بارٹلز لے کر آتا ہوں وہ لوگ میرے انتظار میں وہی پر رک گئے اور میں پانی کی بارٹلز لینے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں چلتے چلتے کہاں پر نکل گیا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں راستہ بھٹک گیا ہوں یا شاید میں کسی اور طرف سے نکل پڑا ہوں کیونکہ اتنا آگے تو ہم آئے نہیں تھے کہ جتنا مجھے پیچھے جانا پڑا ہے یہاں تک کہ مجھے چلتے چلتے اندھیرہ سا ہونے لگ گیا اثر کے بعد ہی ہم لوگ آئے تھے باتیں شایدیں کرتے ٹائم گزر گیا میں چل چل کے تھک گیا نہ مجھے روڈ نظر آیا اور نہ ہی مجھے کوئی وہاں پر ایسے اثار نظر آئے کہ بھی روڈ آ جائے گا میں پھر چلنے لگیا مجھے کنفرم ہو گیا تھا کہ میں راستہ بھول چکا ہوں اندھیرہ بھی ہونے والا تھا بلکل مجھے ایسے محسوس ہو کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے جو ہی میں چلتا تھا قدموں کی آواز آتی تھی جو ہی میں رکھتا تھا قدموں کی آواز بند ہو جاتی تھی میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ادھر ادھر بھاگ کر دیکھوں کہ کون میرے پیچھے آ رہا ہے پھر میں پلٹ کر دیکھتا تھا تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے موبائل کی ٹارش آن کی اور اسی سے پیچھے دیکھنے لگا تو مجھے اس طرح سے دیکھا جس طرح سے چھوٹا سا سر اور چھوٹی سی ہائٹ والا کوئی بچہ درخت کے پیچھے جا رہا ہے جیسے بچے کی ہائٹ ہوتی ہے اور جو قدم میرے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بھی چھوٹے ہی تھے کسی بڑے کے قدم نہیں تھے یعنی وہ بھاگ کر میرے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے تھے میں اتنا ڈر گیا کہ میں اس کے پیچھے تو نہیں جا سکا وہی پر کھڑا ہو کر رائٹ لیفٹ ہو کر ان کو دیکھنے لگ گیا دیکھتے دیکھتے میری نظر پڑی تو ایسا لگا کہ درخت کے پیچھے سے جس طرح سے کوئی بچہ نکلا ہے چھوٹا سا بچہ اس کی آنکھوں والی جو جگہ تھی جو آنکھیں دیں وہ بہت زیادہ بلیک تھی اور نارمل سائٹ سے دو گناہ بڑی تھی میں اتنا ڈر گیا کہ میں بلکل فریز ہو گیا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اب کیا کروں نہ میرے میں چیخنے کی عمت ہو رہی تھی آواز گلے سے نکل نہیں رہی تھی اور قدم اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا بھاگا نہیں جا رہا تھا جب ان کو اپنے اتنے قریب آتے ہوئے میں نے دیکھا میں بہت ڈر گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر بچی بھی اس کے ساتھ تھا جب میں نے ان تین بچوں کو دیکھا ان کی بھی سیم آئیس ویسے تھی بہت ان کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا وہ بہت خوفناک لگ رہے تھے میں نے حمد کر کے بھاگنا شروع کر دیا میں بہت تیز بھاگ رہا تھا جو ہی میں نے تیز بھاگنا شروع کیا مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ بھی وہ بچے بھاگ رہے ہیں میں اتنا بھاگا اتنا بھاگا بھاگتے بھاگتے آئیت القرصی پڑھتے وہ انچی آواز میں چیخیں مارتا ہوا مجھے اس طرح سے سامنے سے محسوس ہو جیسے روشنی آ رہی ہے مجھے لگا کہ شاید یہ روڈ ہو کیونکہ وہ روشنی جھل ملا رہی تھی بھاگتا بھاگتا جب میں باہر نکلا تو وہ ایک روڈ تھا ایک سنگل روڈ تھا پرانا اور اس کو درختوں نے کورڈ کیا ہوا تھا ابھی میں چیخ ہی رہا تھا تو وہ مجھے اپنی بیک سائٹ سے ایک وائٹ کلر کی وین آتی ہوئی دکھائی دی میں نے فورن سے اس کو روکا اشارہ کیا مدد کے لیے بلکل وین کے سامنے چلا گیا جو ہی اس نے بریک لگائی میں دروازہ کل کر بیچ میں بیٹھا اور میں نے اسے یہ کہا کہ جلدی چلو یہاں سے وہ کوئی انگریز تھا گورا وہ جو بچے تھے ان کے ڈریس اس طرح کے تھے جس طرح سے انگلینڈ سکولز کے بچوں کے یونی فارم ہوتے ہیں سکرڈز اور یہ وہ اس طرح کے ان کے ڈریس اس تھے میں نے اس کو ساری بات بتائی کہ اس اس طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے میں اپنے دوستوں سے الگ ہو گیا تھا اور یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے وہ مجھے تیزی کے ساتھ گاڑی میں لے جاتا ہوا ایک پیٹرول پمپ کے پاس پہنچا وہاں پر آبادی بھی تھی وہاں پر اس نے مجھے بتایا کہ یہ فورسٹ مشہور ہے ہانٹڈ اور یہاں پر بہت سے ایسے بچوں کو دبا کر چھپا کر دفنایا جاتا تھا یہ ان کی ہی سپیرٹس ہیں جو لوگوں کو ڈراتی ہیں لوگوں کو گھیر کر گھنے جنگل میں لے جاتی ہیں اور وہاں پر کوئی زندہ نہیں بچ سکتا تمہاری قسمت اچھی ہے جو تم بچ گئے میں بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس اپنگ فورسٹ میں جب درمیان میں ہوتے ہیں فورسٹ کے تو وہاں پر سگنلز نہیں آتے نہ موبائل سگنلز آتے ہیں نہ ہی جی پی ایس کے سگنلز آتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بچ گیا میں نے فوراں سے اپنے دوستوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تو وہ لوگ اپنے گھر پہنچ چکے تھے ان لوگوں نے میرا بہت انتظار کیا جب مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی تو وہ لوگ پولیس سٹیشن میں رپورٹ کروانے ہی والے تھے پھر میں نے ان لوگوں کو لوکیشن سینڈ کی اور ان لوگوں نے آ کر مجھے وہاں سے ریسیف کیا اور پھر ہم لوگ گھر گئے جب میں گھر آیا تو میری حالت بہت عجیب ہوئی تھی میرے کپڑے میں نے ٹیشنٹ پہنی ہوئی تھی وہ بھی پھٹکی تھی جگہ جگہ سے اور پورے جسم پر جگہ جگہ پر سکریچز ترمے سے خون بھی آ رہا تھا میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا اتنا ہوررنسیڈنٹ جو میری لائف میں میرے ساتھ ہوا ہے تو واقعی جو سنا تھا اس فورسٹ کے بارے میں وہ بالکل سچ تھا اس کے بعد کبھی بھی میں ہائیکنگ کے لئے بھی اتنے دور تک نہیں گیا میں نارمل ایریا میں ہی رہتا ہوں یہ میری زنگی کی ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ سعید آپ کا جس میں فورسٹ تو جو گھنے جنگلات ہوتے ہیں وہاں پر تو ویسے ہی بہت زیادہ بسیرہ ہوتا ہے جنگلات کا تو کوشش یہ کیا کریں کہ اپنا خیال رکھا کریں کبھی بھی یہ جو لڑکے مل کر دوستوں کے ساتھ پلان بنا لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جس بارے جس جگہ کے بارے میں سنا ہے تو وہاں پر خود جا کر اس چیز کو دیکھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتا بعض وقت بہت سے ایسے مخلوقات ہوتی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی مگر نقصان پہنچا دیتی ہیں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی انم خان شیئر کر رہی ہیں لاہور سے انم کہتی ہے کہ میری ممانی کے کزن امریکہ میں رہتے ہیں ان کی زندگی میں ایک عجیب و غریب سا انسیڈنٹ ہوا تھا گیارہ سال پہلے کی بات ہے ایک دفعہ وہ رات کے ٹائم ہائیوے کی طرف سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پر دونوں سائیڈوں پر بہت زیادہ ویرانہ تھا وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک ریسٹورانٹ تھا انہوں نے اپنی گاڑی کو ایک جگہ پر پارک کیا اور اس ریسٹورانٹ میں چلے گئے جو ہی وہ وہاں سے واپس آئے ان کی گاڑی جو تھی وہ بھی ایک ایسی جگہ پر ہی کھڑی ہوئی تھی جو بلکل گرانہ سا ہی تھا جو ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے انہیں ایسا لگا کہ ان کی گاڑی کا بیک ڈور بھی بند ہوا ہے جب انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا پھر وہ اپنے گھر آگے نیکسٹ جب وہ اپنے آفیس سے واپس اپنے گھر آئے تو ان کے گھر کا پورا سامان اس طرح سے بکھرا پڑا تھا جس طرح سے کوئی چوری کرنے آتا ہے کسی کے گھر تو سارے چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں گھر کی کچن کا سامان الگ بکھرا پڑا تھا ان کے سارے جو کپڑے تھے وہ وارٹ روپ سے باہر گرے ہوئے تھے پورے گھر میں اس طرح سے ادھم مچایا ہوا تھا جس طرح سے کسی نے سارا کچھ بکھرا پڑا تھا ان کے پاس اپنی پرسنل گھن بھی تھی انہوں نے اپنی گھن نکالی اور اس سینس میں پورے گھر میں دھونے لگے کہ شاید یہاں پر کوئی چور چھپاؤ انہوں نے اپنے پورے گھر کا کہ کونہ چھان مارا مگر انہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا اس کے بعد یہ واقعات معمول بن گئے جب بھی وہ آفیس سے واپس آتے تھے ان کا گھر اسی طرح سے بکھرا پڑا ہوتا تھا وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے انہوں نے پاکستان اپنی فیملی میں کال کی سب کو بتایا سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور پھر ان کو یہ مشکرہ دیا گیا کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں پھر انہوں نے مجبور ہو کر اس گھر کو چھوڑ دیا تھا یعنم خان نے اپنی ممانی کے قزن کی زنگی میں پیش آنے والا ایک واقعہ شیئر کیا تھا بہت شکریہ لسنرز آپ کا لسنرز ایسے بلکل میں آپ کو یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی کا بار انسان کے ساتھ بھی کچھ غیر مرے مخلوقات کسی نہ کسی جگہ سے اس کے ساتھ اس کے گھر میں آ جاتے ہیں پھر وہ وہاں پر ان کو تنگ کرتے ہیں غیر مرے مخلوقات کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے انسان کو تنگ کرتے ہیں کچھ انسان کو ڈراتے ہیں کچھ انسان کو فیزیکلی ہرٹ کرتے ہیں کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں جو گھر میں جس طرح سے شرارتیں کرنا چیزوں کو چھیڑنا چیزوں کو چھپا دینا رکھنی کہیں اور سے چیزیں تو ملنی کہیں اور سے یا اپنی موجودگی کا احساس دلانا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر گھر میں جنات ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پر جنات ہو سم ٹائم جنات کسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس جگہ پر رکھ جاتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے پھر جب اس جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت لگائی جاتی ہے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ جس ٹائم مغرب کی آزان ہوتی جائے اسی ٹائم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے گھروں کے دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیں کیونکہ اس وقت آسمان سے بہت سے جنات آزاد ہوتے ہیں ان کی آزادی کا وہ ٹائم ہوتا ہے پھر وہ ٹکانے ڈونڈتے ہیں کس گھر میں کس جگہ پر ہم لوگ جا کر اپنا ٹکانہ بنائیں تو اس طرح سے بہت سے اندیکھے وجود آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں جو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلمز کرنے لگ جاتے ہیں اپنا ہمیشہ خیال رکھا کریں اپنے گھر میں باقائدگی کے ساتھ نماز قرآن پاک آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں اپنی زندگی کا ان کو لازمی حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ سب کو ہم سب کو غیر مرے مخلوقات کی ایسے حملوں سے محفوظ رکھے گا کالے گھاٹ والی نوول کی اپیسوڈ 5 میری پوری ٹرائے ہے کہ میں آج ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں فور انسٹنس اگر میں نے آج شیئر نہ کی تو کل 5 اور 6 اپیسوڈ اکٹھی ہی آئیں گی نوول میں انشاءاللہ کانٹینیو رکھوں گی اور جو دو اپیسوڈز میں نے ڈیلیٹ کیے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ ان کو ری اپلوڈ کر دوں گی آپ لوگ بھی اپنی زندگی کے ہور انسیڈنٹ میں سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی پر میرا ایمیل آئی ڈی ہے نوشین ورک 57 ایمیل ڈاٹ کام اس پر آپ لوگ مجھے اپنی سٹوریز ایمیل کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ایمیل نہیں کرنی آتی وہ کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خوفناک کہانی میں اپنا بہت سا کیار رکھے گا جہاں رہے خوش رہے موشین کو دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فر واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بان موسیقی